سہارنپور کے سانسد نے حج یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کو لے کر پی ایم موڈی کو لکھا پتر اتر پردیش کے سہارنپور سے لوگ سبا سانسد جناب فضل الرحمان نے پی ایم نرندر موڈی فائننس منسٹر نرملا سیتا رمن اور مائنارٹیز افیس منسٹر مختار عباس نقوی کو پتر لکھ کر حج یادترہ کیلئے جانے والوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی کنڈیشن کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے اتحاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے سانسد فضل الرحمان نے کہا کہ سال دوہزار ونیس اور بیس کے فائننس بجٹ میں بھارت سرکار کے فائننس منسٹر نے سانسد میں بجٹ پیش کرتے وقت یہ پراؤدان کیا تھا کہ حج یادترہ پر جانے کے لیے حج یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ضروری ہوگا اسی پتر میں سانسد فضل الرحمان نے لکھا کہ جو پراؤدان سرکار نے کیے ہیں وہ کافی کمزور ہیں اور بتایا کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی دیش سے باہر دھارمک یادترہ پر جاتے ہیں جیسے نیپال سری لنکا اور پاکستان لیکن ان یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے سرکار کا صرف حج یادترہ کے لیے آئی ٹی آر داخل کروانے کا فیصلہ دھارمک بھید بھاو پیدا کرنے جیسا ہوگا اس لئے اس پراؤدان کو واپس لیے جانے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعات پر زندگی میں ایک بار فرض ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اللہ کی رضا کے لیے حج کیا نہ کوئی فہش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس کا مطلب حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں یہ کہو رہم بات اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے یا زمین قبضہ کی ہے تو ایسے گناہ ایک حج کیا دس حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ اس شخص کا حق اسے واپس نہیں کرو گے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچتے رہیں اور اللہ کے بتائے رستے پر چلتے رہیں محترم ناظرین کرنٹ ایشوز پر دینی کمنٹس موجودہ حالات کے بلکل موافق ہے اس لئے آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی